موسیقی تو دیکھئے پہلے ہم اس کو نظم کو پڑھیں گے دو دو چار دو شاہ دو آٹ آٹھ شیئر ہیں اس میں ٹھیک ہے مجھے دس ہیں ٹھیک ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں جو بے شعور ہو یوں با تمیز بن بیٹھیں تری بسات ہے کیا میری شان کے آگے زمین ہے پست میری آنبان کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں ٹھیک ہے تو یہ بات کہیے کس نے یہ بات پہاڑ نے گلہری سے کہیے اس کو نیشہ دکھا کر تو تشریح جب کرتے ہیں سب سے پہلے یہ لائن لکھتے ہیں سیاق و سباق یہ اشار ہماری درسی کتاب انہوں نے درس لکھا نہیں ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں درسی کتاب جان پہچان کے سبق پہاڑ اور گلہری سے لیے گئے ہیں اس نظم کو علمہ اقبال نے لکھا ہے ٹھیک ہے اب اس کی تشریح کیسے دیکھیں گے تشریح لکھیں گے اور دو کولن دیکھیں پوائنٹ والے اور اس کے بعد یہ لمبی لائن اس کے بعد ایک پہاڑ نے گلہری کے چھوٹے قطب کو دیکھ کر اس سے حکارت کہا اس سے حکارت سے کہا یہاں پہ اس سے ضرور لکھیں گے حکارت سے ٹھیک ہے کہا کہ اے حقیر گلہری تجھے شرم کے مارے پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تو ذراسی تو ہے مگر اس قدر اتراتی ہے اپنے کو عقل مند سمجھدار اور باشعور سمجھتی ہے یہ تو خدا کی شان ہے کہ گلہری جیسی ناچیز بھی اترانے لگی ہے جو بلکل بے شعور ہے وہ خود کو بڑی باتمیز سمجھتی ہے میرے آگے تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے آگے تو زمین بھی پست ہے کہا مجھ جیسا لمح چوڑا پہاڑ اور تجھ جیسی حقیر گلہری اب دیکھتے ہیں کیا کہانی ہے اس میں کہا یہ سن کے گلہری نے مو سمحال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کے حکمت ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخ پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں جو تُو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں اب اس کی تشریح سے پہلے ہم سیاکو سباک پڑھیں گے سیاکو سباک یہ اشار ہماری کتاب جان پہچان کے سبک پہاڑ اور گلہری سے لیے گئے ہیں اس نظم کو اللہ میں اقبال نے لکھا ہے ٹھیک ہے تشریح ہے پہاڑ کی یہ چھوٹی باتیں سن کر گلہری نے اس سے کہا اے نادان پہاڑ مو سبھال کر بات کر یہ چھوٹی باتیں جو تُو کر رہا ہے بلکل غلط ہیں انہیں اپنے دماغ سے نکال دے اگر میں تیری طرح بڑی نہیں ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تُو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے خدا نے ہر ایک کو بنا کر اپنی قدرت و حکمت ظاہر کی اس نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے اگر اس نے اس دنیا میں تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درختوں پر چڑھنا سکھایا ہے تو صرف لمبا چوڑا ہی تو ہے لیکن تجھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ تُو ایک قدم چل سکے تیرے اندر بڑائی کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں ہے اگر تُو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو لے یہ ذرا سی چھالیاں ہیں انہیں ہی توڑ کر دکھا دے سنے نیدان قدرت کے اس کارخانے میں نہ تو کوئی برا ہے اور نہ کوئی نکمہ ہے قائص یہ تھا آپ کا تشریح غزل کے اشار کی اب دیکھتے ہیں مرکزی خیال نظم کا مرکزی خیال دیکھئے اس میں کیا لکھا ہے اکبال نے اپنی نظم ایک پہاڑ اور گلہری میں دونوں کے مقالمے کو پیش کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات کی ہر شئے اپنی جگہ اہم ہے یعنی امپورٹنس رکھتی ہے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہر چیز کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے قدرت کے اس کارخانے میں یعنی دنیا میں نہ تو کوئی چیز نکمی ہے اور نہ ہی بڑی ہے خدا نے ہر چیز کو مسلحت اور حکمت کے تحت پنایا ہے اس نظم کے ذریعے اکبال نے اونچ نیچ سے دور رہنے کا بھی درست دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا نظم کا مرکزی خیال اور دیکھتے ہیں سوالات جو آپ کی بک میں ہیں اس کے جوابات دیتے ہیں ہم سوال نمبر پہلا ہے پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا جواب ہے پہاڑ کو اپنے وجود پر بڑا ناز تھا اس لئے اس نے گلہری کو تانہ دیا کہ کیونکہ تو چھوٹی ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے تجھے شرم کی وجہ سے ڈوب مرنا چاہیے سوال نمبر دو ہے گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا جواب ہے گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا کہ یہ چھوٹی اور کچھی باتیں ہیں انہیں ذہن سے نکال دے اگر تو بڑا ہے تو کیا ہوا ذرا یہ چھالیاں تو کتر کر دکھا جو کہ گلہری بہت کرتی ہے آپ کو پتا ہو اس دنیا میں کوئی بھی چیز نکمی نہیں ہے سوال نمبر تین ہے گائیس دیکھتے ہیں کیا ہے پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا جواب ہے پہاڑ نے کہا کہ میرے آگے تو تُو کیا زمین بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ تو خدا کی شان ہے کہ بے حقیقت چیزوں کو اترانے کا موقع دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں تُو سوال ہے کن بات سوال نمبر چار ہے کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتا چلتا ہے جواب ہے دنیا کی چھوٹی اور بڑی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی قدرت کا پتا چلتا ہے خدا نے اپنی حکمت سے کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنایا ہے سوال نمبر پانچ ہے گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے جواب ہے گلہری اپنے داتوں سے ہر چیز کدر سکتی ہے چھالیاں توڑ سکتی ہے ادھر سے ادھر جا سکتی ہے جبکہ پہاڑ ایسا نہیں کر سکتا وہ اپنی جدھا قائم رہتا ہے تو گائز آج کے یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں آپ نے دیکھا کوشن آنسر اور جو بھی چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں پوچھیں ایکسرسائز میں ٹھیک ہے چلیے پھر ہمارے میسج سن لیجئے گائز ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنک ہیں جس میں آپ کو اردو سیکھنے کے لیے کچھ بکس کے لنک دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر کلک کر کے آپ امیزن سے انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو واقعی سیکھنی ہے چلیے پھر گائز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بڈن کو ضرور دبائیں ملتے ہیں آپ سے با بائی ٹیک کیا